اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا خاص و خاص کرم و نظر رکھیں اللہ امین تو جی آج کا بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہ آپ کے ساتھ میں پہلے بھی ویڈیو شیئٹ کر چکے ہوں کہ میری امی نے بہت ہی خوبصورت کمیز جو تھے ان کے چودہ گز کے ان کے سکول میں فیسٹیول تھا تو اس کے لئے انہوں نے تیار کیے تھے اور یہ بہت ہی زیادہ پیارے تھے اور یہ آپ کو پہلے بھی دکھا چکی تھی کہ ان کے ساتھ کی ڈوبرٹے جو ہے وہ میچنگ کیے تھے اور جو انا چودہ گز کا فنکشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے وہ بھی انجوائی کر لیا تھا بہت ہی اچھے سے تو جی آج ہمارے گھر پہ تھا ختم تھا تو میں یہاں پر یہ سارے کپڑے پڑے ہوئے تھے تو میں نے ایک نظر پھر سے آپ کو دکھا دی کہ آپ لوگوں کو یہ ڈریس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوں گے مجھے تو خیر بہت ہی پسند آیا تھے تو جی یہاں پر ہماری لائٹ بھی جو ہے وہ جا چکی ہے میں آپ کو یہی دکھا رہی تھی کہ ہم نے چٹائی جو ہے وہ بالکل کھول کر رکھ دی ہے صحیح سے بچھا دی تھی کہ یہاں پر ہمارے محلے سے جو اور جو فیملی میمبر کے ریلیٹیو وغیرہ جو تھی بچیاں تھی ان کو بلایا تھا کہ یاسین شریف اور مضمل شریف کا ختم کروانا تھا تو اس کے لئے سب کو جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا دعوت دی تھی تو یہاں پر بس میں نے کہا تھا کہ آج جو ہے وہ چوٹا سو جو ہے وہ ختم دلوا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے برکت کے صدقے ہماری ساری پریشانی اور مصیبتہ دور فروا دے اللہ ہوا امین تو یہاں پر جو ہے وہ گھر کی صفائی جو ہے وہ کر لی تھی تقریبا ساری اور یہاں پر جو ہے وہ امی نے کیونکہ امی کو پتا ہوتا ہے بجلی جانے والی تو امی نے یہاں پر لیسن ادھر کا جو سارا پیسٹ ہے وہ ہم لوگ پورے منت کا جو ہے وہ تیار کر کے رکھ دیتے ہیں اور یہاں ہی پر امی نے سکھا دنیا جو ہے اس کو ساف کر کے جو ہے اس کو بھی اچھے سے پیس لیا تھا الحمدللہ ہمارے گھر پہ جتنے بھی مسالے ہیں وہ امی گھر پہ لے آتی ہیں اور ان کو اچھے سے پہلے ساف کر لیتی ہیں یا اگر حل دی ہے تو اس کو کٹ کر سکھا لیتی ہیں اور پھر اس کو بیس کر سور کر لیتی ہے الحمدللہ اس سے کھانے کے اندر بہت ہی اچھا ذائقہ آ جاتا ہے لذت کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی برقرار رہتی ہے تو جی امی نے یہاں پر جو ہے وہ سارے بٹن جو پہلے بہت سارے جمع تھے وہ تو دو دیئے تھے اور یہ ہماری ویڈیو کا واحد سہارا ہے ہماری ٹوٹس لائٹ ہمارے جو ہے نا یہ لائٹ کے ذریعے ہم لوگ انہیں ساری ویڈیوز بناتے ہیں تو اس لائٹ کو تو ایک لائک ملنا ہی چاہیے نا تو ضرور اس کو ایک لائک کیجئے تو یہاں پر جی ہم نے جو ہے وہ امی نے ساری کچن کی تقریبا صفائی کر لی تھی بس کھانا چڑانا تو پر اور باقی جو ہے میں نے سارے بٹن دھو دیئے تھے بس یہ تھوڑے سے چائے والے بٹن پڑے ہوئے تھے باقی میں نے سارے بٹن دھو دیئے تھے اور پھر جو ہے نا میں نے کہا کہ میں واش روم اور گھر کی ساری صفائی کر لیتی ہوں تو میں نے بلیچ وغیرہ اٹھا کے واش روم وغیرہ کی صفائی کر لی تھی اور یہاں پر ہماری جو ہے وہ ڈیڑھ بجے جو ہے وہ لائٹ آ گئی تھی الحمدللہ سے اور امی نے جو ہے وہ سارا سالان وغیرہ تیار کر لیا تھا ہٹا وغیرہ گھون لیا تھا تو یہاں پر تھوڑے سے اور بٹن جمع ہو گئے تھے تو ہم لوگوں نے جو ہے اس کو بھی بعد میں دھو لینا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے فریج کے اوپر پہلے ویڈ جو ہے وہ ٹاول مار دیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو ڈرائے اچھے سے کر دینا ہے کیونکہ گلاس ہے تو گلاس کے پر نشان بہت بہت برے لگتے ہیں تو فریج کی ڈسٹنگ وغیرہ یہ ہم لوگوں نے کر لی تھی الحمدللہ اور آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور یہ تو یہاں پر جو ہے میں نے اچھے سے اچھے سے فریج کو جو ہے وہ سمگا لیا ہے زیادہ سے باتے بلکل یہ فرنٹ پر پڑھا ہوا ہے اور اس کے جو شیشے وغیرہ اس پر داگ روشنی کے ویسے زیادہ واضح ہوتا ہے اور آج جو موسم تھا وہ بھی بڑا سہانا سا موسم تھا تو جی بہار گلی میں بھی بلکل سنناٹا ہو رکھا تھا اور بارش کا موسم تھا اور یہاں پر جو نیا ہے وہ میری برٹن دونے میں ہیلپ کرواری تھی میں نے کہا برٹن دھو میں آپ کا تھوڑا سا ویڈیو کلپ بنا لیتی ہوں وہ برٹن دھو رہی تھی تو پھر میں نے جو ہے وہ ساتھ میں روٹیاں وغیرہ بابا نے ابھی کھانے کے لیے آنا تھا اور یہاں پر میں نے اس کی سائر سفائی کرنی تھی اس لئے میں نے ڈھکن کے اوپر ہی بس وہ چمجہ وغیرہ رکھ دیا تھا کیونکہ اس کو ڈش آؤٹ کر کے رکھنا تھا بعد میں اور سارے برٹن ایک ساتھ دھو لینے تھے اور یہاں پر میں نے آٹے کو جو ہے وہ گون کر ایسے ہی رکھ لیا تھا اور اس کو بعد میں میں سیٹ کرلوں گی میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ میں چائنیز ٹرک سے ہی آٹے کی جو ڈو ہے وہ تیار کرتی ہوں اور یہ جو ہمارا پانی والا چھوٹوس ہمارا جو مٹکہ ہے اس کی بیا شامت تھی اس میں سے جائنبہ پانی ہم نے نکال کر اس کو اچھے سے دھو لیا تھا اور یہاں پر بچ گئے تھے شام کے پانچ اور سارے جو قرآن خانی والے تھے بچیاں اور سسٹرز وغیرہ وہ آ چکی تھی تو میں نے برٹن وغیرہ نکال کے پہلے ہی سے سیٹ کر لیا تھے چائے میں نے جو ہے وہ ساتھ میں تیار کر لی تھی اور یہاں پر جو ہے جتنا بھی الحمدللہ سامان تھا جو کہ ختم کے لیے منگوایا تھا وہ بہت ہی زیادہ ہمارے پاس ایک نیو بیکری کھلی ہے مروہ بیکری اور وہاں کی جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہیں تو جی انشاءاللہ کبھی میں آپ کو اس کا وزٹ ضرور کرواؤں گی تو یہاں پر جو ہے ان کے رولز وغیرہ یہ کچھ کرمز والے رول تھے اور یہ بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھے اور سمپل رول بھی جو تھے وہ بھی بہت ٹیسٹی تھے تو جی بس یہاں پر جو ہے وہ یاسین شریف اور مزمل شریف کا ختم جو تھا وہ مکمل ہو چکا تھا پڑھائی جو تھی وہ مکمل ہو گئی تھی تو بس ہم نے یہاں پر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور جو ہماری جو چائے ہیں وہ بھی بالکل ریڈی کر لی تھی کیونکہ اتنے زیادہ مہمان نہیں تھے تو بس تھوڑے سارے ہی تھے اسی لیے میں نے مہمانوں کے حساب کے مطابق میں نے سارے چیزوں جو ہے وہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی تھی الحمدللہ اور نکال کر رکھ دی تھی اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے سارے لوازمات کو ڈش آؤٹ کر دیا تھا اور باقی جو ہے میرے فیورٹ تو ویسے نمک پا رہے ہیں آپ کی فیورٹ جو ہے مجھے کومیٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور یہ ست میں بہت ہی زیادہ پریسپی اور ٹیسٹی تھے اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہمارے جس مقصد کے لیے نیک مقصد کے لیے ہم لوگوں نے ختم کروایا تھا اللہ تعالی اس کو قبل و منظور فرمائے اور جی آفٹر ختم کے بعد آپ کیچن کا حال دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر جی پھر سے کیچن کی صفائی ہو پیتی سٹارٹ برطن وغیرہ دھوئے اور یہاں پر جو مٹکے وغیرہ میں دوبارہ سے پانی ریفل وغیرہ کر لیا تھا الحمدللہ سے اور آج ہی کے دن ہم لوگوں نے بنائی تھی ملائی سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ گھی بھی تیار کیا تھا اور اس کی ریسپی اگر کسی کو چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں یا تو اس کی ویڈیو اگر ایڈٹ ہو جائے گی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور اریجنل ہم لوگوں نے گھی بنایا تھا تو جی بس سے آپ سے سارا کام ہو چکا تھا میں نے اس میں بوائل پانی جائے وہ میں نے ڈال دیا تھا اور پتیلہ ہمارا خالی ہو گیا تھا تو ہم لوگوں نے دوسرا پتیلہ جائے وہ بوائل ہونے کے لئے اس میں دو علاچیاں تین علاچیاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو بلنے کے لئے چڑھا دیتے ہیں ویسی ہمارے فیلٹرڈ ہوا وہ پانی آتا ہے بٹ ہم اس کو دوبارہ سے بوائل کرتے ہیں اپنے تسلی کے لئے اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد اپنے مٹکے میں اور بوٹلز میں ریفل کر کے رکھ لیتے ہیں الحمدللہ آپ بھی اس طرح سے کیا کریں یہ دیکھیں ہماری فیلٹرڈ بوٹلز آتی ہیں بٹ اس کے باوجود بھی اس کو بوائل کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو بس یہاں پر جو ہے وہ یہ ٹاول نکال کر یہاں پر لٹکایا تھا کیونکہ ہر جگہ تم گیل نہیں رکھ سکتے لگا سکتے ٹائلز وغیرہ تو یہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ٹاول ہے یہ میں ہاتھ وغیرہ سکھانے کے لیے ہینڈز کے لیے رکھا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا اور یہاں پر جو ہے یہ جو ہے اس سارے کے سارے کچن کو جانب نے جل جلی صاف کرنا تھا اور جی یہ بالکل صاف کر دیا تھا رات کا کھانا وغیرہ سب کچھ ہے وہ تیار کر دیا تھا اس کے بعد روٹی والے جو کپڑے تھے وہ بھی جو ہے میں نے اچھے طریقے سے دھوکے رکھ دیئے تھے اور سارے کے سارے جو کچن ہے اس کو صاف کر دیا تھا پانی ہمارا بوائل ہو چکا تھا اس کو آدھا گھنٹہ سلو آنچ پر بوائل کرنا ہوتا ہے اور یہاں میں نے اپنے لئے چائے بنا لی تھی کیونکہ رات پر میں پھر سے بہت زیادہ تھک گئی تھی اور میں نے کہاں میں ایک کپ چائے پی کر تو پھر جانا وہ سوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو ہمارا آج کا بلوگ اچھا لگاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری سب کی پریشانیاں دور فرمائیں اور آپ کو ہم سب کو رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حوامین اور ہاں ایک اور دعا جہاں سب سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے والدین کی حفاظت فرمائے اور ان کا سائم پر ہمیشہ سلامت رکھے اللہ حوامین تو اتنی پیاری سی دعاوں کے ساتھ ہم آج اس بلوگ کا اینڈ کرتے ہیں آئی ہوپ کہ آج کا بلوگ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا اور مجھے تو بہت اچھا لگا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر کے اپنا ڈیاب کے ساتھ شیئر کر کے تو پلیز لائک کومنٹ سسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعا میں ضرور یاد کرے گا تو شیلی آپ سے نیکس ویڈیو میں ملیں گے take care of yourself take care of your family اللہ حافظ اللہ نگے بان